تھکاوٹ پر بھی انسان کی گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جرغور سے سنیے سورہ یوسف آیت نمبر 86 اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وعلم من اللہ ما لتعلمو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تو اپنی پریشانی اور غم اللہ تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے یہاں پر بات بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وہ تکلیف میں پریشانی میں تھے تو انہوں نے کیا کہا مجھے اور کسی سے مدد نہیں چاہیے میں تو صرف اللہ سے شکوہ کروں گا اللہ سے مدد طلب کروں گا یہاں پر ہمیں ایک بات سکھائی جا رہی ہے جب بھی کوئی چیز تکلیف یا پریشانی آپ کو آ پہنچے تو اللہ سے مدد طلب کیجئے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو بھی کوئی تھکاوٹ مرض پریشانی غم تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چوبتا ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دیکھیں آپ بیمار ہیں آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں آپ کو جو ہے تکلیف آ رہی ہے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں آپ کسی مرض میں مبتلا ہے گناہ جھڑ رہے ہیں آپ تھکاوٹ سے تھک ہار کر بیٹے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ سے اپنے تکلیف کی اور پریشانی کے لئے اللہ سے مدد طلب کی دعا مانگی اللہ نے انہیں بہترین بدلہ دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم بنا دیا آپ سب واقعہ جانتے ہیں یاد رکھیں آپ کو چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچتی ہیں یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا پن یا کاٹا بھی آپ کو چھپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو بھی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں اس پر ہم صبر کریں اللہ اس کے بدلے ہمارے آخرت کا راستہ آسان کرتا رہے گا